خوش آمدید اور صبح و خیر جناب سلام علیکم کیسی ہیں؟ علیکم السلام برا بالکل ٹھیک چھاک اور مرزا علی صاحب السلام علیکم علیکم السلام اور ان کے ساتھ سادیا دانش ہیں آپ ایڈبائزر ہیں ٹورزم کے السلام علیکم سادیا کیسی ہیں؟ علیکم السلام علیکم سلام علیکم شکر اجاز دیجئے گا پہلے ذرا سمینہ سے ہم بات چیز کر لیں اچھا سمینہ آپ ماشاءاللہ مجھے اللہ سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو کہنا ایک اور بات ہوتی ہے اور کر دکھانا ایک اور بات ہوتی ہے there are many slips between cup and lips so یہ کیسے واقعی جو آپ نے کہا وہ کر دکھایا آپ نے if and buts نہیں آگے کہ میں جانا تھا لیکن چونکہ اگر مگر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کنا چاہوں گی کہ اس نے مجھے مدد دیا حسلہ دیا کہ میں یہ کام کر کے مدد واپس آؤں مجھے کامیابی آتا کی اللہ تعالیٰ نے تو مانٹ ایوریس پر جانے سے پہلے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں جا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے فل پرپریشن کی تھی پورا ایک سال لگایا تھا میں نے اس ایوریس ایکسپیڈیشن کے لیے تو مجھے یقین تھا کہ مدد منٹلی پرپیرد ہوں فزیکلی پرپیرد ہوں تو مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کروں گی ایوریس سیمیت ایک سال لگایا تھا سوری جی جی آپ کے کیا نی اور اسپیشلی یہ کہ اس کے جو مین مقصد تھا کہ ایمپاورمنٹ او وومن تو اس کے زرگے میں پاکستان کے خواتین کو ایمپاور کرنا چاہتی ہیں اور اس ایڈونچر سپورٹس کو پاکستان میں پروموٹ کرنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اور میرے بھائی اور ایڈکیٹ یوت تو یہ سب اس کے جو تھیم تھے تو یہ مجھے اور زیادہ طاقت دیتے ہیں ایک سال آپ کیا رہی ہیں کہ میں نے لگایا تو ایک سال میں کس قسم کا کیا کیا آپ نے جس کی وجہ سے آپ اس حد تک تیار تھی کہ آپ نے کہا بس میں سر کرلوں گا I can do it and I will do it and then آپ نے وہ کیا بھی جی ملتا فزیکل فزیکل ٹریننگز ہوتے ہیں ٹیکنیکل ٹریننگز ہوتے ہیں اور سٹامنا بلڈنگ تو یہ پورا جوے پروسس چلتا رہا اس ایڈرس ایکسپیڈیشن میں اچھا میرے صاحب مجھے یاد ہے جب ہم نے پہلا بھی انٹریو کیا تھا اور میں نے آپ کو بلایا تھا سمینہ کے ساتھ میں نے یہی سوال کیا تھا کہ لوگ تو اپنی بہنوں کو کہتے ہیں بھرکا پہنو ڈپٹھا اور اندر بیٹھو تم باہر نہیں آنی چاہیے تم دروازے پہ تو آپ کیسے بھائی ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں آپ بہن چلو لیک پاہاڑوں پہ چڑتے ہیں چلو پہاڑوں پہ چڑتے ہیں سب سے پہلے میں تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جب ہم نے اس مشن کو سٹارٹ کیا تھا تو آپ نے ایک انگیز انگیز میں ہمیں پہلے میں میں ہمیں بھاب رہا کیونکہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں پاکستان اور ان میں خواتین بھی شامل ہوتے ہیں تو میں نے جب دیکھا کیا پاکستان کی خواتین آؤٹڈور ایجوکیشن میں آؤٹڈور سپورٹز میں بہت کم پارٹسپیشن لیتے خاص کر ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے پھر میں نے 2006 ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا امپاورمنٹ وومن تھرو ایڈونچر سپورٹس کے نام سے تو اس میں مجھے بہت سارے مسائل کا سامنا فیس کرنا پڑا کیونکہ میں گاؤں سے تھا اب میری جو اصل ٹارگٹ تھا وہ رولر ایریا ہے نہ کہ میٹرپولیٹن سیٹیز تو کیونکہ میں گاؤں سے تھا پہاڑی علاقہ سے تھا تو میں اپنی کیپیسٹی میں ماؤنٹینئرنگ کو ایک ایسے سیمبل لے لیا کہ میں اپنے فیلڈ کے ذریعے اپنی خواتین کو ایمپاور کروں تو اس کے لیے میں ہمیں تقریباً سنس 2006 میں اس پر کام کر رہا ہوں لیکن جو انیشیئیٹیو لیا پریکٹیکل فیلڈ میں 2009 سے میں نے پریکٹیکل فیلڈ سٹارٹ کیا 2010 سے سامنا کے ساتھ میں نے پاکستان یوت آوٹریچ کے نام سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا میں نے کی ایڈیوکیٹ یوتھ اگر خواتین پہاڑ چٹ سکتی ہے گھر سے دور بیٹھ کے کلائم کر سکتی ہے ہرش ویدر میں رہ سکتی ہے تو جو شہر میں ہے وہ اپنی پڑھائی کر سکتے کوئی جوب کر سکتے ہیں تو مین میشن میرا یہ تھا خاص کر ایوریسٹ کیونکہ سکسٹی ایت انیورسٹی تھا دنیا کے دنیا بر سے لوگ آ رہے تھے ایوریسٹ تو اس سال کو اس لیے میں نے سیلیکٹ کیا کہ ساٹھ سالوں میں کسی خاتون نے کسی پاکستانی نے سات ہزار میٹر سے اوپر نہیں گئی آٹھ ہزار نہیں کیے تو ایوریسٹ وہ بیونڈ ایمیجنیشن سو دے ایکسپیڈیشن تیم جو تھا وہ جنڈر ایکوالیٹی کے لیے تھا جو یہ ایوریسٹ کا ایکسپیڈیشن تو بہن کو ساتھ انکلوڈ کرنے میں کوئی خاندان کی طرف سے ریزسٹنس نہیں آئی کہ کیا کر رہے ہو تم بلکل آپ کو لڑکیوں کو ہم ہم نہیں اس طرح سے اس میں ڈالتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے لاس ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ جس جس ایریا سے ہم بلونگ کرتے ہیں اور پاکستان کے واحد علاقہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ہینڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ ملے گی تو جنڈر ڈسکرمینیشن نہیں ہے بائیس نہیں اس نہیں ہے تو اسی لیے میں نے سامینہ کو انولف کیا ماؤنٹ ایوریس چڑھنے کے لیے یا اسی ایڈوینچر سپورٹس میں کی اگر میں اپنے سسٹر کو اپرچنیٹی دلا سکتا ہوں میں اس کو انکریج کر سکتا ہوں اس کو ٹرین کر سکتا ہوں تو دوسرے خواتین جو ہے جو دوسرے میلز ہیں وہ بھی اپنے فیمیلز پر ٹرسٹ کریں اور ان کو اپرچنیٹی دے دے ترین دے دے ترسٹ دیں میں آپ کو ایک مزید کی بات کرلوں جب ہم ایوریس چڑھ رہے تھے تو سمیٹ کے لیے ہم تو ساتھ جا رہے تھے کیونکہ جنڈر ایکوالیٹی کے اوپر تھا جب آٹھ ہزار چھے سو کے آراؤنڈ میں پہنچا تو میں نے دیکھا سامینہ اپسلوٹلی پر فیکٹ تو پھر میں وہاں سے واپس ہو گیا انٹینشنلی اچھا اور سمینہ اکیلی تیر سے آگیا اکیلے دوسو اٹھالیس میٹر سمینہ ونٹ آن ہر آن بکوز میسیج تو میل فیلوز ان پاکستان وز دار کی اگر میں ٹرین کر سکتا ہوں میں اس کو پرچنیٹی دے سکتا ہوں اور لیٹھ ہر ڈوئیٹ آن ہر آن تو میلز ان پاکستان ماؤنن کلائم کر سکتے لڑکی تو کو گف اپورچنیٹی ٹو دی فیمیل سیر میں اس کا تھوڑا مزاک کے اس میں آپ نے اکیلہ چھوڑ دیا اس کو پوری بلندی پہ لے جا کے آپ نے اس اکیلہ چھوڑ دیا اب چاہے وہ ٹرس تھا کہ وہ کر سکے گی تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اسی لیے میں اس کو انکریج کرتا ہوں اچھا سمینہ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ یہ کر پائیں جو فرق کے اور خواتین سے اچھا یہاں پہ اس کا جواب لینے سے پہلے خبروں کا وقت ہو گیا چونکہ تو نیو سٹیوڈیو کی طرف سلیں گے واپسی پر ملاقات خوش شامدے اور سبب خیر جناب پاکستان کی سوپر وومن آج میرے ساتھ ہیں سمینہ بیک جنہوں نے کہ ماؤنٹ ایوریس سرکر کے ثابت کیا ہے پاکستانی خواتین حمد حوصلے جذبے طاقت صلاحیت کسی چیز میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بھائی جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے مرد اگر یہ حمد اور کوشش کریں اور اتبار کریں تھوڑا سا تو خواتین جو ہیں وہ دنیا کا کوئی ایسا میدان نہیں جسر نہ کر سکے مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہے سادیا سادیا یہ ٹورزم ہمارے ہیں ایڈبینچر ٹورزم کی کمی کیوں آئیتی ہے جبکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ایسی خوبصورت چوٹیوں سے اور ایسے علاقوں سے نوازا ہے جہاں پر ایڈبینچر ٹورزم بڑا کمال ہو سکتا ہے جو یہ بلکل فرا میں آپ کی بات سے بلکل اتفاق کرتی ہوں کہ پاکستان کے اندر سپیشلی گلگت بلکستان کے اندر جتنا پرٹنشل ہے ایڈبینچر ٹورزم کا اس میں جتنا اس کو پروموٹ ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا ہے اس کی وجہ ہمارے ملک کے حالات جو پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان جس طرح سے دشدگیدی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا وہ ایک جو ایمیج بن گیا تھا اس کے وجہ سے لوگوں نے شاید آنا چھوڑ دیا تھا حالات بہتر ہیں حالات اب بہتر بھی ہو رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلکستان کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ حالات بہت اچھے ہیں لوگوں کے اندر ایکسپٹمس بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ مہمان نواز ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ گلگت بلکستان کے اندر جو پوٹنشل ہے وہاں پہ لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری ویزا پولیسی کے پر تھوڑا سا سوفٹ کارنر رکھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہاں سے جو انو سیز ملتی ہیں ان کو اس کو تھوڑا سا دیکھیں کیونکہ جی بی کے اندر کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کوئی تھرڑ نہیں ہے ٹورسٹ کے حوالے سے آج تک کوئی ایک واقعہ اس طرح کا نہیں ہوا کہ وہاں پہ ہم یہ کہیں کہ ہاں وہاں پہ ایشیوز ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرنیشنل سیمینارز میں ہمیں شرکت کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کرتے رہے ہیں بلکہ پورے پاکستان سے گلگت بلتستان ہی وہ واحد صوبہ ہے جس نے پورے پاکستان کی نمائندگی کی ہے بلکو صحیح آجاز امینہ کوئی کسی طرح پر ڈر خوف لگ رہا تھا کوئی لگ رہا تھا کہ آپ نہیں کر سکو گی کی اس مہم کی تصویریں جو یہاں پہ دیکھنے میں ہمیں مل رہی ہیں اتنی مشکل ہیں اتنی برف اتنا ٹیمپریچر اتنی تھنڈک اور اتنی انچائی اور ماؤنٹ ایورس سے تو ویسے ہی کوپہ ماں جو ہے ان کے ڈر لگتا ہے تھوڑا سوال یہ ایک مشکل چوٹی جو سمجھی جاتی ہے دنیا کی ویسے ہی سب سے بڑی بلند ترین چوٹی مشکلہ تو کافی سارے تھے کھنبو جو ہے وہ اپنے جو ہے خطرناک اس کو سمجھا چاہتا ہے اور مشہور ہے پورے دنیا میں تو اس پہ جو ہے جو لیڈرز ہے ان کو کروس کرنا اور کرواسے سیریکس یہ سب تو مطلب مشکل تھا لیکن مجھے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا کیونکہ مجھے کرنا تھا اور از ای فرس پاکستانی فیمیل مجھے ان سب چیزوں کو فیس کرتے ہوئے بھی مجھے ہمت اور شوک جذبہ تو مجھے کبھی نہیں رہے مجھے کسی بھی اس پہ ایسا نہیں لگا کہ مجھے میں نہیں کر پاؤں گی جب بھائی چھوڑ کے چلے گئے تھے آخری وہ 248 کلومیٹرز میٹرز میٹرز تو وہ کیسے لگا وہ ٹائم کیسا تھا انہوں نے کہا میں رکتا ہوں تم جاؤ آگے مجھے تھوڑا لگا کہ بھائی نہیں آرے میرے ساتھ لیکن مجھے ڈر نہیں لگا مجھے میں نے ہمت نہیں آرہی کیونکہ مجھے مجھے پتا تھا کی میرے بھائی کس لیے کر رہی ہے اور میں نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے اور سیکنڈ thing she was prepared for this mission that's why we went on Everest اس کی پہلے سے homework ہو چکے تھا it was nothing like you just go blindly to the mount Everest کیونکہ اس سال یعنی ہر سال اس کی death rate جو 10% ہے یعنی اس سال بھی 10 لوگوں نے اپنے زندگی گھنوائے وائل climbing mount Everest سامیٹ کرنے کے چکر میں جی لیکن she was prepared for this mission so یہ ہی تو ہمانی mission ہے کہ whatever you want to do you need to be prepared in advance you need to be proactive to get things done so this is why I think she میرے ہساپ سے کیونکہ میں تو پروفیشنل مانٹینیر ہوں I know کیا کیا چاہیے لیکن آپ پروفیشنل مانٹینیر ہیں what she did was beyond imagination اور خاص کر میں آپ کو یہ بتا دوں فارا کی اس نے چونتیس گھنٹے لگاتار climbing کی 34 hours اور آپ کے ایک جوتے کے وزن دو کلو سے کم نہیں ہوتا long crampon on it اور جو گیرز ہوتے ہیں وہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں کی بندہ خود من من اتنے تائنی ہیں لیکن I can tell you کی many people کوئی بھی مرد بھی نہیں کر سکتا اس طرح کی climbing صحیح ایک ہی دن میں اس نے چوبیس گھنٹے لگا تھا میں سپر فٹ ہیں آپ سمینہ کیا what's so special جو میں نے جاتے ہوئے بھی سوال کیا تھا آپ سے آپ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ سمجھتی ہیں جس نے آپ کو پاکستان کی پہلی خاتون کو پہما بنایا جس نے مانٹ ایوریسر کیا ایک تو ہے کہ میں کہنا چاہوں گے کہ trust ہے اپنے اوپر اپنے آپ پہ اور اپنے کام سے محبت ہے مجھے صحیح اس لئے کہ آج تک ہم بہت سارے اور لیکن سپر مومن کا کونسپٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں نے سپر موم ہے سپر پتہ نہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن سپر وومن نہیں ہے ایک ایسی خاتون جو کہ اپنے اندر طاقت منٹل تفنیس ابیلٹی فیزیکل کیپی بیلٹی جو ہے وہ رکھے اور ایکزیبیٹ کرے آگے کیا ارادے ہیں اب اپنے آپ نے یہ چیف تو کر لیا کچھ اور چیزیں جو کہ اس حوالے سے دیکھتی ہو جی ابھی ہم میرے اور بھائی کے پلان ہے سیون سیمیتز کا جو سیون کانٹینینٹس میں جو ہائی پیکس ہے تو ان کو انشاءاللہ بہت تک کسی پاکستانی نے ان پر وہاں پر نہیں گئے تو ہمارے کوشش ہے کہ جو ہماری پروجیکٹ ہے جنڈر ایکوالٹی ایمپاور وومن تو ایڈوینچر سپورٹس تو ہمارے یہ مشن ہم جا رہا رہنا چاہتے ہیں سیون کانٹینینٹس پہ پاکستان کا گرین فریک لہرانے کے ہم تو بہت خوش ہیں لیکن ہم آپ کے لئے وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو کہ کیا جانا چاہیے آپ کے خال میں حکومت کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے جو کہ ادارے ہیں اس سے ریلیٹیڈ وہ تمام سہولیات مراعت یا اعزازات یا انامات ملتے جو ملنے چاہیے ایسے ہائی اچھیورز کو کہ آپ لوگ انکریج ہو اور آپ کو دیکھ کر اور بہت سارے لوگ میں یہ کہنا چاہوں گا to be very much in advance کہ ہمارے پاکستان جو ہم نے کیا پاکستان میرے شرٹ آج بھی دیکھ لے میں پاکستان کے یوٹ کو یہ میسے جب پکچرز میں بھی دیکھیں میں جانبے بھی گیا اسی شرٹ کے ساتھ گیا کہ میں نے اپنے کیپسٹی میں اپنے ملک کے لئے کچھ کرنے کی کاوشش کی اور I love my country that's why I did it لیکن جو اب ہم آئے تو we didn't see that much resiliate that much appreciation یا ہمارے اپنے یعنی ہم we say we love پاکستان we don't want ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس ایریا سے اس ایریا سے لیکن پھر بھی I would say salute and thank you کہ گلگت بلتستان کے ہمارے سی ایم ہمارے رسیو کے لئے آئے اور ہماری سادیا مین جو ہے especially ہمارے رسیو کے لئے آئے لیکن یہ ہم نے اپنے ملک کے لئے ہم نے نگرہ کا سیٹپ تھا گورنمنٹ بنی نہیں تھی اب آکے گورنمنٹ جو ہے ایک نئی گورنمنٹ جو ہے بلکل اور honestly to be very much thankful to them again کہ انہوں نے ہماری میٹنگ کرائی ہمارے پریزیڈنٹ ساپ سے کل ہماری ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ساپ سے تو یہ سارے ہمارے گلگت بلتستان کے ہم نے کیا تو پاکستان کے لئے نہ کی صرف گلگت بلتستان کے لیکن they much honored us and they honored us much more than anyone in پاکستان سوی کہ ہمارے وہ لوگ جو نیشنل لیول پہ پاکستان کو اکنالیج کرائیں ان کو نیشنل لیول کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کم از کم ملنا چاہیے جو پاکستان کو انٹرنیشنل ریکنائز کرا ایک چیز اور شیئر کر ہمارا نیشنل لیول کا فرنڈس نے ہمیں سپانسر کی نیو زیلینڈ کے جو ہمارے فرنڈس تھے انہوں نے پرائیوٹلی ہمیں سپانسر کیا جب میں نے اپنے آئیڈیا شیئر کیا کہ ہم جنڈر ایکوالیٹی کے لیے خواتین کے لیے اور آؤٹڈور پروموشن کے لیے پاکستان کسی خواتین نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ اچھا ہم بھی کرنا چاہتے ہیں ہمیں لامز کے لوگوں کو میں نے آلڈی ٹرین کیا لامز کے لوگ بہت انٹریسٹ ہے لامز انیویسٹی کے اور بہت سارے لوگ ابھی انٹریسٹ ہے ہمارے کوشش ہے آؤٹڈور ایڈیوکیشن کو پروموٹ کیا صرف ایسے نہیں کلائمیگ فور سیک آئیمیگ کیونکہ آؤڈور پورے ایڈیوکیشن ایک سبجیکٹ پھر ایکسپلوریشن پھر فلورا فانہ تو یہ سارے چیزیں ہمارے کوشش ہے اس پہ فوکس کریں بلکو صحیح میں نے چھوٹی سی ایک راک کلائمیگ کیوئی مجھے اسے کرتے ہوئے پتا ہے کس طرح سے آپ کو ایک چیز کے اوپر نظر اور آپ کتنے فوکس اور کتنی کانسنٹریشن خواتین ہمارے ہاں لیک کرتی ہے یہ جو ٹریننگ ایک سال کی ہے کیا یہ کافی تھی آپ کو ایک کوپ ایما بنانے کے لیے آپ کے اندر بچپن سے کوئی ایسا خاص رجحان بھی بلکو بہا پر بتا رہے ہیں کہ مرد اور دونوں یقصہ ایک جیسے ہوتے ہیں وہاں کوئی تخصیص نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کوئی آپ کے اندر خاص فرق تھا آپ میں اور اس علاقے کی ورخواتین میں کوئی ایسی شروع سے ایبیلیٹی تھی تو نظر آتی تھی کہ آپ یہ کر پائیں گی جی بچپن سے میں اکثر جایا کرتی تھی شمشال پاس جو کی وہاں پہ جاتے ہے تو جایا کرتی تھی میں اور بچپن سے مجھے شوق تھا پھر چوتھ آزان ٹین سے میں ایز پروفیشنل اس کو لیا پاکستانی جس نے پروفیشنل لیا ماؤنٹین نیرنگ کو تو اتنے سالوں میں کیونکہ وہ سکیل جو جو وہ ڈیبلپ ہو گیا تو ایک سال میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا بلکل آپ اپنے بارے میں اپنے اعزاز کے بارے میں فیلنگ کیا آخری کوئی میسیج جو آپ شیئر کرنا چاہیں ویور سے تمام لوگوں سے جو آپ کو دنیا کی کسی بیٹھے وی دیکھ رہے ہیں سننے بہت زیادہ خوش ہوں اور فخر محسوس کرتی ہوں پراؤڈ پاکستانی فیل کرتی ہوں کہ میں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا تو لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ اپنے ملک سے پیار کرو اور جو بھی زندگی میں بننا چاہتے یا جو بھی حاصل کرنا چاہتے اس اس کے لیے محنت اور کوشش اور پیشن بہت ضروری ہے جس کے ذریعے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے مجھے یاد ہے تین سال پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی سمینہ پیک جو آپ نے سمیٹ کی تھی ابھی کیا نام تا سمینہ سے پہلے چشکین سار چشکین سار چونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے انسان کے اندر جو حاصلہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مالا مال کی ہے میری دعا ہے جیسے آپ اور آپ کے بھائی مرزا صاحب ہیں اسی طرح سے پاکستان خواتین سے حاصلہ پکڑے آپ لوگوں ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا پاکستان کا نام ایک بڑے اچھے انداز میں خواتین کی انداز میں خاتون کا کوپیما جائے پاکستانی خاتون کوپیما جائے وہ بھی سر کر سکتی ہیں ایسی چوٹیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس کے لئے لئے گوڑ بلیس سی اور ہم آپ کو اعنیر اکنالش کرتے ہیں اس میں اور ہم نے جو یہ کلیم کیا تھا کہ پاکستان کی ایک ایسی خاتون جو کہ مانٹ ایورس کرنے جاری آٹھ مارچ کو آپ نے اس کو سچ کر لکھا ہے بار بار شکریہ بار شکریہ اور اس بھائی کے لیوی جو اگر نہ ہوتے تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا ہے سمینہ بالکل سیکھ آپ اگر بھائی نہ ہو تو پھر تو کو بہت سارے لوگ کرتے لیکن when we started the project you people honoured us and still now thank you very very God bless you ہماری دعائیں آگے جو سات آپ نے پیکس اور سات کانٹینٹس میں پیکس سر کرنی ہیں ان کے لئے بھی ساتھ رہیں گے اور ستر آپ سے یہ درخواست اللہ کرے کہ گلگت بلتستان اور یہ علاقہ جو adventure tourism میں پاکستان کو نئی ہائٹ سے ہمیں دلوا سکتا اللہ کرے ہم اسے اس طرح سے explore اور explite کر سکیں انشاءاللہ God bless you Thank you so much